جب ہم بڑھتے تھے تو ہر سبجیکٹ کی کوپی الگ تھی لیکن ایک ایسی کوپی تھی جو ہر سبجیکٹ کو سنبھالتی تھی اسے ہم کہاتے تھے روف کوپی یوں تو روف کوپی کا مطلب خدرا ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے بہت ہی ملائم تھی کیمکہ اس کے کور پر ہمارا اسٹیکار ہوتا تھا اس کے پہلے پڑھنے میں ڈیجائن میں لکھا ہوا ہمارا نام سندھار رائٹنگ میں لکھا ہوا پہلا پیج بیچ میں لکھتے تو ہندی تھے لیکن سرہ لگتا تھا ایسے کہ ہر بس آؤ کمی سرہ نو اپنا لکھا ہوا خود سمجھ نہیں پاتے تھے روف کوپی میں ہماری بہت سی یاد چھپی ہوتی تھی وہاں کہاں پریم وہاں جانسا گزہ میں مطلب کا درد کچھ اداسی چھپی ہوتی تھی ہمارے روف کوپی میں کچھ ایسے کوڈ واس لکھتے تھے جو صرف اور صرف ہم ہی سمجھ پاتے تھے اس کی آخری پنے میں وہ راجہ منٹری چور سی پائی کا اسکور بوٹ وہ دل چھو جانے والی سائری کچھ ایسے نام جینے ہم میٹانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مطلب ہمارے بیگ میں کچھ نہ ہو پر روف کوپی ضرور ہوتی تھی لیکن اب وہ دن کافی دور چلے گئے روف کوپی ہم سے دور چلی گئی سہد پڑی ہوگی گھر میں کسی کھونے میں میری یادوں میں چھوپی ہوئی سب کی نجروں سے بچے ہوئے نہ جانے کہاں ہوں گے وہ دوست نہ جانے کہاں ہوں گی وہ یاد ہے سوچتا ہوں جب چار دین بچیں گے جندگی گے تب کھولوں گا وہ روف کوپی دیکھوں گا چسمیں میں چھوپے آنکھوں سے پلٹوں گا کپ کپاتی ہاتھوں سے پڑوں گا تھر تھراتی اونٹھوں سے کیونکہ ابھی تو جو نجروں نجروں سے ہوتی تھی وہ الفاج ادھوری ہے جو دوستوں کے ساتھ بیتائے وہ یاد ادھوری ہے بچپن میں جیسے جیتا تھا وہ انداز ادھوری ہے ابھی اس روف کوپی میں کئی کوڈ وارڈز کئی سوالیں ہیں یارو جس کی ابھی حساب ادھوری ہے حساب ادھوری ہے دوستو حساب ادھوری ہے حساب ادھوری ہے اگر آپ کو بھی یاد ہے یہ بچپن کے یادیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے گا تھینک یو میں آپ کا دوست ساجی دھاس میں دھنیواد